نمسکار پیارے ساتھیوں آپ سبھی کا سواگت ہے آپ کے اپنی یوٹیوب چینل لیٹس ڈسکس میں پیارے ساتھیوں جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں آج ہم پڑھنے اور سمجھنے والے کلاس نائنٹ کا بھی سے ہمارا ساماجی کی بگیان ہوگا جو کی ورکسٹ نمبر ہمارا ٹین ہوگا اور یہ ٹونٹی نائنٹ آف جولائی ٹو تھوجن ٹونٹی ون کے لیے ہوگا تو ڈیرے سٹوڈنٹ آج کا ورکسٹ ہمیں پیچھلی ورکسٹ سے ریلیٹیڈ ہی ہے ہمارا ٹھیک ہے تو آج کا جو اوبیس ہے ہمیں سنسد کیوں چاہیے ٹھیک ہے ہمیں سنسد کیوں چاہیے ٹھیک ہے تو اسے ہم پروپر بے میں اچھے سے سمجھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے سالوشن بھی دیا ہے تو ڈیرے سٹوڈنٹ سب سے پہلے آپ اس کے انصر کو خود سے لکھنے کا پریاس کیجئے کیونکہ جب آپ خود سے لکھیں گے تک خود کا آپ کا چونہ اسکل بڑھے گا انڈریسٹینڈنگ بڑھے گی آپ کو لینگویش پہ پکر ہوگی ٹھیک ہے اور تب جا کر کہ آپ اچھے سے ایک کوشن انصر لکھ سکت پائیں گے ٹھیک ہے تو پہلے خود کیجئے جب سپورٹ کی ضرورت ہوگی تب دیکھئے انصر ٹھیک ہے تو چلیے سنسد کی کیا کیا بھومکہ ہوتی ہے تو ہمارے دیش بھارت کو بہت سارے نیرباچن چھتر جس کے لئے چنہاب ہوتا ہے یعنی نیرباچن چھتر کیسے کہتے ہیں جہاں چنہاب ہوتا ہے میں بانٹا گیا ہے جیسے کی آپ کو بتا دے لوگ سبھا کا جب چنہاب ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو 5.45 میں بانٹ دیا جاتا ہے نیرباچن چھتر میں ٹھیک ہے پورے انڈیا میں تو پرتیک نیرباچن چھتر میں سے ایک بیکتی کو چنہاب جیتنے پر سنسد میں بھیجا جاتا ہے یعنی ایک بیکتی چنہاب جیت کر کے سنسد میں آتا ہے اور چنہاب لڑنے والے امیدوار عام طور پر الگ الگ راجنیتک دلوں کے شدس سے ہوتے ہیں یعنی چنہاب لڑنے والے جو امیدوار ہوتے ہیں وہ کئی راستیے پارٹی کے راستیے جو ہے نا امیدوار ہوتے ہیں ٹھیک ہے جیسے راستیے پارٹی ہو گئی بی جی پی ہو گئی جو ہے نا آپ نے سنا ہوگا چنہاب لڑنے والے امیدوار سنسد سدس سے یا سانسد ایم پی کہلاتے ہیں یعنی جب یہ چنے جاتے ہیں تو یہ کیا کہلاتے ہیں ایم پی کہلاتے ہیں یا سانسد سدس سے کہلاتے ہیں یا سانسد کہتے ہیں ان سانسدوں کو ملا کر سنسد بنتا ہے یعنی ٹوٹل آپ دیکھیں 545 سنسد ہیں کیا ہے سانسد ہیں جس میں سے دو کو راست پتی کیا کرتا ہے منونیت کرتا ہے اور وہاں کی 543 یہ کیا چن کر کیا آتے ہیں الگ الگ راجے سے الگ الگ اسٹیٹ سے ٹھیک ہے اب ڈی ایل ایسٹوڈنٹ سنسد کے کار ہے سنسد کے کیا کار ہے سنسد کے چنہاب ہو جانے کے بعد سنسد کو نبلکت کرام کرنے کی اجازت ہوتی ہے یعنی سنسد کا جو ہے نا جب سانسد بن جاتے ہیں اس کے بعد سنسد میں جاتے ہیں اور سنسد میں جانے کے بعد وہ نبلکت کام کرتے ہو کیا ہے راستی سرکار کا چنہاب کرنا راستی سرکار کا چنہاب کرتی ہے ٹھیک ہے پہلا کیسے تو بھارتی سنسد بھارتی سنسد راشت پتی راج سبح اور لوگ سبح کو ملا کر بنتی ہے کس کو راشت پتی راج سبح اور لوگ سبح کو ملا کر بنتی ہے لوگ سبح چنہاب کے بعد بہومت پرابت راج نیتی دل کو ہی سرکار بناتی یعنی 5.45 جو ہے نا سیٹ ہے جس میں سے آدھے سے دیکھ یعنی 273 پلس جس کو بھی آ جائے گا ٹھیک ہے دے سٹوڈنٹ تو وہ جو ہے نا کیا کریں گے سرکار بنائیں گے اور اس سنسد میں اسی کی سرکار ہوگی ٹھیک ہے اس میں سرکار کا راستی اس سرکار کا چناب کرنا ہوتا ہے سنسد کا اور سنسد بننے کے بعد وہ کیا کرتے ہیں لوگ سب چناب کے بعد بہمت پرابت راجنی تندل کی سرکار بنتی ہے اور کبھی کبھی بہمت نہ ہونے کی دسہ میں گھٹ بندن کی سرکار بنتی ہے گھٹ بندن کی سرکار یعنی آدھے سے ادھک بوٹ لانے کے لیے دو تین دل مل کر کے اگر پھر پور جاتی ہے اتنا جو آدھے سے ادھک بوٹ یعنی سیٹے تو پھر وہ سرکار بنا لیتی ہے ٹھیک ہے تو گھٹ بندن کی سرکار یعنی کولیجن یعنی ایلائنس کی سرکار ایک مل کر کے سرکار بنانا بہمت پرابت دل کا بیرود کرنے والے راجنیتک دل بیپکشی کہلاتے ہیں یعنی جو بہمت پرابت کرتے ہیں اس کے بعد جو بج جاتے ہیں وہ سارے بیپکشی کہلاتے ہیں اپوزیشن ٹھیک ہے اپوزیشن لیڈر کہلاتے ہیں پردھان منتری ستہ دھاری شاشن کرنے والے دل کا مکھیہ ہوتا ہے یعنی پردھان منتری جو ہے نا جیسے ابھی ہمارے پردھان منتری نریندر موڈی جی ہے تو یہ ہمارے بی جی پی کے دل کا مکھیہ ہے اور پردھان منتری انے منتریوں کا چھناب کرتا ہے انے منتریوں کا چھناب کرتا ہے جیسے سوست منتری کو بھی پردھان منتری ہی چھنیں گے سکشہ منتری کو بھی پردھان منتری ہی چھنیں گے بیت منتری کو بھی پردھان منتری چھنیں گے اور ان سے سمبندی سرکاری کاریوں کا بھی جمعہ سنبھالنی کو ہوتا ہے جیسے کہ یہ ریل منتری کو بھی چھنتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے آئی ٹی مینسٹر کی انفرمیسن ٹکنالوجی مینسٹر کو بھی چونتے خاد منتری کو بھی چونتے کپرا منتری کو بھی چونتے پردھان منتری بھی اس میں ہلپ کرتے اور پردھان منتری اندے منتریوں کا چناب کرتا ہے اس کے بعد دیر سٹوڈنٹ آپ دیکھ پا رہے ہیں یہاں پہ جو سرکار کو نیلمبیت رکھنا یعنی سرکار کو نیلمبیت رکھنا سنسط کے سطر میں سنسط پرسنکال کے مادہم سے سرکار کے کامکاج کے بارے میں جانکاریاں حاصل کرتے ہیں یعنی سرکار کو نیلمبیت رکھنا یعنی سنسط کے سطر سنسط کا جو سطر ہوتا ہے اس میں سنسط کا جو سطر ہوتا ہے پرسنکال ہوتا ہے جس میں ایک گھنٹے کا ہوتا ہے پرسنکال کا مادہم جسے جیرو آر بھی کہتے ہیں جو سٹارٹنگ کے ایک آر ہوتا ہے اس کو جیرو آر کہتے ہیں تو یہ سنست کا جو ٹائم ہوتا ہے پورے جو ہے نا تو مادہم سے سرکار کے کام کاج کے بارے میں جانکاریاں حاصل کرتے ہیں اور ان کے جریے سنست کارپالکہ کو نلمبت کرتی ہے یعنی سنست کیا کرتی ہے کارپالکہ کو نلمبت کرتی ہے اور سبال کے مادہم سے سرکار کو ان کی کامیاں کمیوں کے لیے آگاہ کرتے ہیں اور سرکار کے مادہم سے کیا کرتے ہیں اس میں جو کمی ہے ہے اپوزیشن لیڈر بھی ہوتے ہیں ان سب سے بتاتے جو آپ کی سرکار میں یہ کم ہی ہے آپ یہ کر دو ٹھیک ہے جیسے ابھی کرونا کے سمیے میں بپک چھل نیتا نے بولا جو آپ کو سیکنڈ بیب کے لیے تیار ہو جائے لیکن سرکار نے نہیں سنی سیکنڈ بیب میں کتنے لوگوں کی جانے چلی گئی ٹھیک ہے تو اس لیے کر کے ہمیں جو ان اپوزیشن کو بھی سننا چاہیے سرکار میں انہیں بھی سننا چاہیے اس طرح سرکار کو بھی جنتہ کے پرتنیدت یعنی سنسد کے دورہ جنتہ کی رائے جاننے کا موقع ملتا ہے یعنی سرکار کو اس سے سوال پوچھنا کسی بھی سنسد کو بہت مہتپن جمعیداری ہوتی ہے یعنی سرکار سے سوال پوچھنا سنسد کی جمعیداری ہوتے ہیں لیکن لوگتندر کے سوست سنچالن میں یعنی لوگتندر ہمارا دیس کیا ہے لوگتندر یعنی ابراہم لنکن نے بتا تھا لوگتندر کا جنتہ کیل اور جنتہ کے دورہ چلائے جانے والے ساسن کو لوگتندر کہتے ہیں ٹھیک ہے تو لوگتندر کے سوست سنچالن میں بکشی دلوں کی بھی ایک مہتون بھومکہ ہے نیبھاتے ہیں بے سرکار کی نیتیوں اور کرموں کی کمیاں کو سامنے رہ لاتے ہیں اب ہم دیکھیں گے دیر سٹوڈنٹ جیسے کانون بنانا کانون بنانا سنسد کا ایک مہتون کار ہے سنسد میں ایک نیس ہٹ سمبیدھانک بیدھی دورہ کانون بنائے جاتے کس سے نیس ہٹ آپ کو یاد رکھنا نیس ہٹ سمبیدھانک بیدھی دورہ کیا ہوتے کانون بنائے جاتے ہیں جیسے اور جو کانون اگر بن گیا تو سب سے پہلے جو ہے نا لوگ سبح میں جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد پہلا جائے گا کانون بننے کے بعد یہاں آئے گا اس کے بعد راجے سبح میں جائے گا ٹھیک ہے راجے سبح اس کے بعد آپ کا ڈیر سٹوڈنٹ دوسرے نمبر پر یہاں جائے گا اس کے بعد یہ راشت پتی کے پاس جائے گا ٹھیک ہے تو آپ کو یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے اس ویڈیو کو کمپلیٹ سنے تاکہ آپ کو نولیج ڈیولپ ہو ٹھیک ہے اب دیکھیں ہمارے دیش کے لئے سنسط کیوں مہتپون ہے تو چلی اس کا آنسر دیکھ لیتے ہیں بھارتی سنسط راشت پتی لوگ سبح اور راجے سبح کو مل آ کر بنتی ہے یہ سب ہی سب ہی مل کر ہمارے لئے کانون کا نرمان بناتے ہیں یا کرتے ہیں نرمان کرتے ہیں یہاں پہ لکھ دیجئے گا نرمان کرتے ہیں ٹھیک ہے یا کانون بناتے ہیں تو یہاں سے ایسے کر لیجئے ایک بار اس کو ٹھیک ہے یہاں سے کانون بناتے ہیں یہاں کر لیجئے لوگ شبہ راجے سبح میں مل کر پاس ہونے کے بعد انتیم راشت پتی کی ہستہ اچھر کے بعد وہ کانون بن جاتا ہے اور یہاں سنسط کا پرمککار ہے اسی لیے ہمارے لیے سنسط کی عوشکتہ ہوتی ہے رائٹ آئی ہوپ ڈیر سٹوڈنٹ آپ کو یہ کوششن سمجھ میں آ گیا ہے اب کوششن نمبر نیکسٹ دیکھتے ہیں کوششن نمبر نیکسٹ ہے ہمارا راستی سرکار کیسے بنتی ہے راستی سرکار کیسے بنتی ہے تو اس کے لیے دیکھیں لوگ شبہ چنان میں اگر کوئی دل سبھی سیٹوں کی آدھی سنگھیا سے زیادہ یعنی آدھے سے ادھیک یعنی بہومت پرات کر لیتا ہے تو اس دل کی سرکار بنتی ہے ادھارن کے لیے بھارت میں لوگ شبہ کی 545 سیٹ ہے تو سیٹ میں سے 272 پلس سیٹ جتنے والا دل سرکار بناتا ہے بہومت نہیں آنے پر دل مل کر یعنی انے انے چھوٹے دل مل کر سرکار بناتے جسے گٹھ بندن سرکار کہتے ہیں اور پردھان منتری سرکار کا مخیہ ہوتا ہے جو کی انے منتریوں کا چناب کرتا ہے جیسے کی سکھا منتری کرسی منتری ریل منتری اتیادی اس پرکار راستی سرکار بنتی ہے اب نیکسٹ کوشن دیکھیں گے کوشن نمبر ہمارا تھاڑ ہے سنسد سرکار پر کیسے نیانترن رکھتی ہے سنسد سرکار پر کیسے نیانترن رکھتی ہے سنسد کے سطر میں سنسد سرکار کے کام کاج کی جانکاری حاصل کرتے ہیں سوال کے مادن سے سرکار کو اس کی کمیوں کے لیے آگاہ کیا جاتا اس طرح سرکار کیا ہوتا ہے سرکار کو جانتا دوارہ چنے جانے کے پرتنیدھیوں کی رائے کا پتہ چلتا ہے اور سوال پوچھنا سانسدوں کی مہتمون جمعیداری ہے اس پرکار سانسد پر نیانترن رکھتی ہے ٹھیک ہے اب ہم دیکھیں گے کوشن نمبر نیکسٹ دیکھیں گے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں تک سیئر کیجئے اس سے کیا ہوتا ہے مجھے موٹیویشن ملتا اور میں آپ کو بہتر سے بہتر اچھے قوالیٹی ایجوگیشن کی دے کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ اپنے سٹاڈی کو بہتر طریقے سے سمجھے اور خود کو ڈیوب لپ کر پائے ٹھیک ہے تو چلی آپ ویڈیو کو لائک سیئر سبسکرائب کر دیجئے گا ٹھیک ہے اور کیونکہ اس میں آپ کو کچھ جاتا نہیں یا آپ کر سکتے ہیں تو اس سے ہمیں اچھا لگے گا موٹیویشن ملتا ہے ٹھیک ہے اور کیونکہ اس چینل پر ایک سے دو دن پہلے آپ لوگوں کے لئے ورکسٹ اپلوڈ کر دی جاتی ہے رائٹ اب آپ کے انوصار سنصد ہمارے لئے کیوں آ جروری ہے ہمارے انوصار سنصد ہمارے لئے کیوں جروری ہے میرے انوصار سنصد ہمارے لئے اس لئے جروری ہے کیونکہ جنتہ کی ضرورت اور بکاس کارے کو سنصد میں ہی منجوری ملتی ہے تب جا کر وہ کسی چھتر میں ہوتا ہے کسی چھتر کا بکاش ہوتا ہے اور اس پرکار لوگوں کی بکاس اور اچھے جیون کے لئے لگاتار کام ہو سکے اور اس کے لئے سنصد جروری ہوتی ہے ٹھیک ہے آئی ہوپ ڈیر سٹوڈنٹ آپ کو یہ ورکسٹ اچھے سے سمجھ میں آیا لگتا ہے یہ ورکسٹ آپ کے لئے ہلفل ہے تو اس ویڈیو کو لائک جرور کیجئے کامنٹ کر کے جرور بتائیے اپنے دوستوں تک سیئر کیجئے ٹھیک ہے چلیے تھانکیو تھانکس ایلوٹ فور واشنگ ہیو نائس ڈے بائی